ہم اس کے موجود ہیں مین نتھیا گلی روڈ پر اور اس کے ساتھ جو متعلقہ لنک شڑک ہے نیچے مختلف علاقوں کے ساتھ جو ٹیچ ہوتی ہے آج برو باری روکے ہوئے تقریباً چار سے پانچ دن گزر گئے لیکن سی اینڈ دیو کی انتائی غفلت ہے کہ مریض گھروں تک کی محدودیں کھانے پینے کی اشیاء میں شدید قسم کی قلت ہے یہ کیمرہ مین اب کو آپ کو بتا سکے ہم نے یہ عوام بھیلٹوں کے ذریعے اپنی مدد آپ شڑک کو بحال کر رہی ہے اور کچھ لوگ مقامی یا میرے پاس موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے یا عوام کی سوچتی ہے یا سی اینڈ ڈبل یو کی جی سردار گلفراس صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس شڑک کے بارے میں یہ تقریباً آج پانچ دن سے جور بند ہے سی اینڈ ڈبل یو کو میں نے صبح تین دفعہ کالے کی ہیں سوٹیوں کو اٹھین کو کال کیے ہم نے آج صبح بھی دو مریض جوئے میں اٹھا کر رہے ہیں جہاں سے گاڑی اوپر نہیں آسکی ہے یہ تین ملے ہیں بڈیار، ٹھوکاکاس اور کالا بن یہ تین ملے اس صبح پرشان کی ہوئے ہیں جائزہ مہربان کر کے اس ہی انڈبل جو کہا رہی ہے کہ یہ روڈ صبح پہلے آ کر سکھلے سردار شباز خان بھی سردار شباز خان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ گھر منڈ کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں کہ یہ شڑک کے بارے میں اسلام علیکم جی میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا لنک روڈ ہیں اکتال سکھکاس روڈ، کالی منڈی بڈیار روڈ اور نکیا گلی سیر روڈ یہ تینوں روڈ جو یہاں کا جنیچے ایک وی سی ہے ہماری وی سی نکیا گلی اس کے مینڈ روڈ ہیں اور یہ لنک روڈ ہیں مینڈ لنک روڈ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ابھی بھی گروہ میں مریض پڑے ہوئے ہیں جن کو اوپر لانے کے لیے ہمارے پاس پھل بسائل نہیں ہیں تو یہ ایک لنک روڈ کا بسائل تھا باقی تو ہمارا جو آرہا چھے چھے آٹھ ہٹھ برف ہے یہاں پہ اور جو آلات جا رہے ہیں ہمارے وہ سب پوری حکومت اور میڈیا اور بہت سے آدھارے دیکھ رہے ہیں مگر میں ریکرسٹ کروں گا یہ سین ڈیو سے کہ ہمارے جو مینڈ روڈ ہیں یہ دو تین لنک روڈ ان کو جلد جلد کھولا جائے جہاں پہ علاقے میں تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کے جو سوچل ورکٹر ہیں سردار گلفراد کو ہر دفعہ یہ روڈ باہل کرنے میں ایم کرداد ادا کرتے ہیں